سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کا منظر کیسے قیامت قائم ہوگی وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَوْدِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ سور پھونکی جائے گی ہو گئے کہ ایک وقت آئے گا اس کا جب دنیا اینڈ ہونے والی ختم ہونے والی سائنس بھی آج ہی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ جو سولار سسٹم ہے اس کی ایک عمر ہے اس کی ایک ایج ہے اس کے بعد یہ ختم ہونے کے قریب آئے گا تارے اپنی عمر مکمل کر کے بلیک ہولز میں جا رہے ہیں گیلکسی کے اندر جو سٹارس ہیں ان کی عمر ایک لیمیٹڈ عمر بتائی جا رہی ہے اس میں سورج کی بھی عمر ہے چاند کی بھی عمر بتائی جا رہی ہے یہ سائنس کی باتیں ہیں لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا چاند اور سورج یہ ٹکرا دیا جائیں گے تارے ایک دوسرے سے سب ٹکرا دیا جائیں گے اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا نُّجُومُنْ خَدَرَتْ تیسویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا جب سورج کو یعنی ٹکرا دیا جائے گا اور ستارے آپس میں ٹکرا دیا جائیں گے اور سورج کالا ہو جائے گا یعنی کچھ نہ کے برابر رہ جائے گا قیامت کے قریب وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ اور پہاڑ جہاں اُڑا دیا جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی زمین پوری ختم کر دی جائے گی اور سور قارعہ میں آپ نے پڑھا ہوگا یَوْمَ يَكُونُ النَّاسُكَ الْفَرَاشِ الْمَبْدُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْعِحْنِ الْمَنْفُوشِ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ پتنگوں کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے اور پہاڑوں کو دیکھو گے کہ روئی کا پہا جو ہوتا ہے روئی کا پہا اس طرح سے پہاڑ بکھر چکے ہوں گے اور اس کے بعد یہ قیامت جو آنی ہے اس کا یعنی پروسس کس طرح سے شروعات کیسی ہوگی وہ ایک لمبی گفتگو ہے مختصرا نہ اذکرتا ہوں کہ آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اسے اعتبار سے قیامت کے خریب بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی دجال آئے گا دابت العرد آئے گا یاجوج ماجوج نکلیں گے پھر اس کے بعد سورت پچھم سے نکلے گا یہ سب بڑی بڑی نشانیاں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس سے پہلے یہ سب ہو جانے کے بعد پھر روئے زمین پر سے مسلمان ختم ہو جائیں گے پھر ایک وقت آئے گا کہ جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کوئی کسی کی کسی کو پڑی نہ ہوگی اور پھر دنیا میں سب اپنے اپنے کاموں میں اس طرح سے مصروف ہوں گے کوئی کپڑا کاٹ رہا ہے کوئی دودھ دوہرا ہے کوئی کھیتی بڑی میں کھیت چلا حل چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے اچانک ایک سور کی آواز آئے گی وہی سور آج ہم نے تلاوت میں پڑا ہے اسرافیل علیہ السلام اللہ کے ایک فرشتے ہیں ایک باجے کی شکل کی چیز وہ لے کر کھڑے ہیں وہ بجانا شروع کریں گے شروع میں دھیمی دھیمی آواز آئے گی اور یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ یہ آواز اتنی سخت ہو جائے گی کہ جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ جائے گا کپڑا کاٹ رہا تھا اس کے ہاتھ سے کہنچی گر گئی جو کھیتی باری کر رہا تھا حل چلا رہا تھا وہ وہیں کا وہیں رک جائے گا دودھ دوہنے والا اس کا ہاتھ وہیسی رہ جائے گا یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچہ نکل کر گر جائے گا جو عورتیں حمل سے ہوں گی اور اس کے بعد پھر ایسی غشی پھر سب پر موت تاری ہوگی اور زلزلے آئیں گے اور پوری زمین کو ہلا کر کے ختم کر دیا جائے گا یہ قیامت ہے یہ قیامت ہے سور پھونکنے پر سارے انسان جتنے روئے زمین پر ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر دوسری بار سور پھونکنے کا حکم ہوگا لیکن کیسے سور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے پہلے انسانوں کی موت پھر یہاں پر جتنی مخلوقات ہیں جنات ہیں جانور ہیں سب کی موت چرین پرین تو چھوڑے نباتات یہ پیڑ پودوں میں کی جان ختم چاند سورج کو جب ختم کر دیا گیا تو پھر کوئی چیزی نہیں ستارے چاند سورج سب بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ملائکہ ہیں جبرہیل امین علیہ السلام سے لے کر دوسرے ایک فرشتے تک سارے ملائکہ کو بھی موت آئے گی سب سب موت کے شکار ہوں گے اور سارے جب انتقال کر جائیں گے تو پھر بچتا کون ہے صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکا اب ان کو سور پھونکنے کا حکم جو تھا وہ کہا جائے گا روک دو آپ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت تاری کرے گا اور روح نکالنے والا فرشتہ کون ہے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اب تک یہ سب کی روح نکال چکے ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح نکال دے گا اسرائیل جو سب کی روح نکالتے ہیں ان کو بھی موت ہے ان کو بھی موت ہے اور پھر ہم نے پڑھا کل شیئن حالکن اللہ وجہہ ہر شیئ فنا ہو جائے گی سوائے رب العالمین کے کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والکراب جو کچھ بھی ہے سفنا ہو جائے گا تمہارے رب کی ذات صرف باقی رہے گی کوئی نہیں باقی رہے گا پھر جب مولا کی مرضی ہوگی رب تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا اسرافیل علیہ السلام دوبارہ اٹھیں گے اور پھر ان سے کہا جائے گا دوبارہ سور پھونکو پھر سے پھونکو اب جب دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ زندگی کا سور ہے پہلے والا یہ نفخِ اولہ اس کو کہتے ہیں وہ موت کا تھا اور نفخِ ثانیہ حیات کا ہے زندگی کا ہے اب رب تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا اب دوسرے مرتبہ جب سور پھونکنا شروع کرتے ہیں اسرافیل علیہ السلام کتنے انسان آئے گئے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب وہ زمینوں میں جہاں کہیں ہوں گے کسی کو جھلا کر ختم کر دیا گیا ہو کسی کو جانور کھا گیا ہو کسی کو پانی میں ختم کر دیا گیا کسی بھی طرح سے لیکن مولا تعالیٰ سب کو اٹھانے والا ہے لیکن فرمایا حدیث باق میں ہے کہ یہ دوسری سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے روح زمین پر جو اٹھیں گے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا سب سے پہلے اور محشر کے میدان کی طرف جو حضور جائیں گے تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے ان کے بعد ابو بکر صدیق ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر ساری کائنات کو اللہ اٹھائے گا اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میدان قیامت میں اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندے پر ہوگا دوسرا عمر ابن خطاب کے کندے پر ہوگا یقیناً وہ اس دن کے دولہ ہے قیامت کا منظر ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور اس کے بعد رب تعالی نے فرماتے سورة زمر میں دو آیتیں آئی ہیں وَسِقَ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا اب جو کفار تھے ان سب کو کھینچ کر کے لائے جائے گا میدان قیامت میں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں پوری تفصیلات قیامت کے میدان میں اس کے بعد ان آیتوں کی تفسیر پر آتا ہوں پھر جب سب کو اٹھا دیا گیا تو ایک زمین ہوگی اب وہ زمین کہاں ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس جگہ کیونکہ یہ زمین ہے ہی نہیں یہ آسمان ہے ہی نہیں تو پھر اس وقت بنے گا کیا یہ اللہ ہی بہتر جانے کہاں بنے گا کس طرح بنے گا اس میں ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ مثال دے سکتے ہیں اب آپ مجھے بتاؤ یہ جو زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ ختم ہونے والی کیا رہے گا نیچے آسمان جو دیکھ رہا ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے پھر کیا رہے گا اوپر ہمیں نہیں محلوم لیکن اللہ کریم ایک زمین بنائے گا جس کے مطالق آگئے وہ تامبے اور پیتل سے بنی ہوئی ہوگی یہ مٹی والی زمین نہیں اور پھر اس کے بعد سورج کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سورج کو سب کے سروں پر لاکر کھڑا کر دیا جائے گا اب وہ زمین اور جس میں سارے انسانوں کو جمع کر دیا گیا ہے آپ اندازہ کریں وہ زمین میں نہ کوئی عمارت ہوگی نہ درخت ہوگا وہ بالکل فلیٹ زمین ہے صرف میدان ہی میدان ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی میدان اور تھوڑی دور کے بعد کوئی عمارت دیکھے گی یا کوئی درخت دیکھے گا یا کوئی پہاڑ نہیں کچھ نہیں صرف سیدھی زمین اسی لیے کہ وہاں تم پانچ سو سال بھی اس میدان میں بھاگتے رہو گے تو سائے کے لیے ایک پتہ بھی نہیں ملے گا ایک پتہ بھی نہیں کہاں سائے حاصل کر سکتے گا لیکن کچھ کچھ نصیبوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عرش کا سائے انہیں اللہ عطا فرمائے گا وہ کون لوگ ہیں ان میں کئی لوگ ہیں جس میں سے ایک ہی میں بتاتا ہوں رجلن تعلق قلبہ بالمساجد وہ ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے قیامت کے دن اسے اللہ عرش کا سائے عطا فرمائے آپ کی نماز ہو گئی بیٹھے کیوں ہیں نماز ہو گئی نماز کے بعد چلے جانا چاہیے لیکن تمہارا دل مسجد میں لگا ہوا ہے انہی لوگوں کی فضیلت میں ہے جب قیامت کے دن کوئی سائے نہ ہوگا ان لوگوں کے لئے اللہ عرش کا سائے عطا کرے گا اب یہ جو سارے لوگ جمع ہوں گے کسی کو کچھ پتا نہیں کہ ہونا کیا ہے کسی کو نہیں پتا کیا ہونا ہے نفسہ نفسی کا عالم ہے اور سب ایک دوسرے کو تک رہے ہیں اب یہی مسئلہ ہے کہ سارے لوگ وہاں پہ کفار بھی ہوں گے مشرقین بھی ہوں گے جتنی امتیں پہلے آئی تھی وہ بھی ہیں انبیاء بھی ہیں اولیاء بھی ہیں سلحہ بھی ہیں صحابہ بھی ہیں علماء بھی ہیں سب ہیں لیکن کسی کو کچھ سوجتا نہیں کہ کیا کیا جائے یہی بے خبری سے پوری مخلوق جو ہے انبیاء کے پاس جاتی ہے انبیاء میں سب سے پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں سارے لوگ آپ تو ہم سب کے باپ ہیں ہمارے لئے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ کچھ ہمارے متعلق ہمیں کہاں جانا ہے جنت میں یا دوزق میں یہ ابھی پتا چل جائے حساب بھی نہیں شروع ہو رہا ہے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا وہ فرمائیں گے کہے لوگو جاؤ اس لئے کہ مجھے ڈر ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں میں نے جنت میں وہ ممنوع شجر کا جو پھل کھا لیا تھا مجھے آج بھی اس کا احساس ہے کہ کہیں رب تبارک و تعالی مجھے اس پر عطاب نہ فرما دے جاؤ کسی اور کے پاس جتنے نبیوں کے پاس یہ قوم جاتی تھی وہ انبیاء اکرام یہ کہتے ہیں آج ہمیں خوف ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ قہار ہے وہ جببار ہے اور میں نے آج ایک آیت یہ بھی پڑھی ہے سورہ مومن میں اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم اس دن یہ آواز آئے گی آج کی بادشاہت کس کی ہے آج کی بادشاہت کس کی ہے پھر اللہ خود فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحْعَال ایک قہر کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے اس دن صرف اس کی سلطنت ہوگی صرف اس کی حکومت ہے انبیاء ملائکہ سب ڈرے ہوئے ہیں پتہ نہیں برسوں یہ قوم گھومتی رہے گی مخلوق عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے لوگو جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس آج وہ تمہاری سنیں گے اور اللہ ان کی سنے گا پوری مخلوق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میں اسی کے انتظار میں ہوں پھر حضور صلی اللہ علیہ علیہ السلام سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ کو منانے لگتے ہیں کہ مولا ہے تو تیرے بندے تو حساب تو شروع فرما اس کو کہتے ہیں شفاعتِ کبرا یہ کیا ہے شفاعتِ کبرا بڑی شفاعت یہ سب کے لئے کافروں کے لئے مشرقوں کے لئے سب کے لئے یعنی حضور کی پہلی شفاعت کس کام کی تھی کہ اللہ حساب تو شروع کرے یہ شفاعتِ کبرا ہے حساب شروع کرے مولا تعالی ساری انسانیت کے لئے حضور جب سجدے میں گرتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اس دن میں سجدے میں ایسی سنہ اور ایسی حمد بیان کروں گا اللہ کی جو آج تک کسی نے نہیں بیان کی ہوگی اور اسی دن مجھے اللہ تلقیم بھی فرمایا گا اور جب حضور سنہ کر رہے ہوں گے اللہ فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا آپ پوچھئے آپ کو جواب دیا جائے گا یہ پہلا سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اور پہلا جواب ہے باقی کسی بندے کو کوئی جواب نہیں تھا اللہ کی بارگاہ میں حضور نے جب یہ عرض کیا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ کو جس کی جس کی ڈیوٹی تھی جس کا جس کا کام تھا کہ میدان قیامت میں میزان عمل لگا دیا جائے حساب و کتاب ہوں سب کے نامیں عمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں سب کو پڑھنے کا حکم دیا جائے اب حساب کا آرڈر آ گیا حکم آ گیا تو لوگ تھوڑی راحت کی سانس لیتے ہیں کہ چلو حساب شروع ہونے والا ہے لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے اتنا آسان نہیں اب فرشتے لا رہے ہیں سب کے عمال نامیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے عمال نامہ یہ چار پنے کا ہوگا ہاں جیسے اگزام پیپر میں فل شیٹ اے فور سائز کی شیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں قرآن میں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب نامیں عمال فرشتے لے کر کے آئیں گے تو کتنے ہوں گے پتہ ہے تمہاری نظر جہاں تک جاتی ہوگی وہاں تک صرف کتابیں تمہاری ہوں گی صرف تمہاری کتابیں فرشتے لاد کر کے لارے ہوں گے اس میں سب لکھا ہوگا زندگی میں جتنی مرتبہ باتیں کیا تھا جو کچھ بھی کیا تھا سب ڈیٹیل ہوگا اور ہر آدمی وہاں پکار کر کے کیا کہتا ہے مَا لِحَادَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً إِلَّا أَحْصَاحَا اے اللہ تو کیسی کتاب بنا دیا اس میں چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی ساوہ لکھ دیا گیا ہے اور پھر لا کر کے تھما دیا جائے گا یہ پہلی علامت ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کے نام عمال پکڑا دیے جائیں گے فرمایا گیا ہے اس کے لئے وہیں سے ہلکا پنے بشارت ہے کہ آسانی ہوگی اور جس کے بائیں ہاتھ میں فرشتوں نے پکڑا دیا تو سمجھ لو کہ اب لمبا اس کا وقت جانے والا ہے حساب سخت ہونے والا ہے یہ تو صرف پڑھ کے سنانا ہے اور اس کے بعد پھر پکڑ ہوگی کسی کام پر یہ تُو نے کیوں کیا تھا اس کی وجہ بتا یہ تُو نے کیوں کھایا تھا اس کی وجہ بتا اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا اس کا سبق بتا صرف پڑھ کر کے سنانا نہیں ہے جو کیا تھا اس کی وجہ بتانا ہے اور جب وجہ کچھ نہ ہوگی حکم آ جائے گا کہ انہیں آندھے مو کھینچ کر کے دوزق کی طرف لے جائیں یہ قیامت کے دن ہو رہا ہے اب یہاں پر ایک دوسری شفاعت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو شفاعت ہے یہ خاص امت محمدیہ کے لئے ایک شفاعت حضور نے فرمائی سارے انسانوں کا حساب شروع ہو جائے جب حساب شروع ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ فرماتا ہے محبوب سر اٹھائیں پوچھیں آپ کو دیا جائے گا حضور ارز کرتے ہیں مولا میری امت کی بخشش آسان فرماتے ہیں میری امت کا حساب آسان فرماتے ہیں اب حضور کو اختیار دیا جائے گا حضور کی یہ بھولی بھالی امت جہاں جہاں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کو دور سے پہچان رہا ہوں گا دیکھو میرے عزیزوں بھرا مجمع ہے کتنی امتیں ہیں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کو آپ قیامت میں پہچانیں گے حضور نے فرمایا یقیناً پہچانوں گا کیسے حضور فرماتے ہیں زندگی میں تم جو وضو کرتے تھے یہ جو آزائے وضو ہیں چہرہ اور ہاتھ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے اور اسی چمک سے میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے جس کے جس کے ہاتھ چہرے چمک رہے ہوں جو وضو ہی نہیں کرتا اس کا کیا چمکے گا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پا کہی ہے وضو کے آزا کی چمک سے حضور اپنی امت کو پہچان لیں گے فلا میرا امتی ہے فلا میرا امتی ہے بہرحال اب اس کے بعد اب میں ان آیتوں کی طرف آتا ہوں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا سب سے پہلے وہاں پر قیامت کے دن جن کو لائے جائے گا الگ الگ روایات ہیں اس میں تین لوگوں کی متعلق فرمائے گیا ایک عالم ایک شہید اور ایک امیر آدمی پیسے والا حالانکہ تینوں اچھے لوگ تھے دنیا میں یہ جو امیر تھا بہت پیسہ مارتا تھا اور یہ قاری قرآن تلاوت اچھی کرتا تھا اور یہ شہید تو جنگ میں شہید ہوا تھا لڑ کر کے تینوں کا حساب ہو رہا ہوگا سب سے پہلے رب تبارک و تعالی اس قاری قرآن کو بلائے گا بتا تو قرآن کیوں پڑھتا تھا وہ کہے گا میں نے تجھے اچھی آواز دی تھی اچھی آواز دی تھی تو نے اس آواز کا کیا کیا وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا تھا بہترین انداز میں رب تعالی فرماتا ہے تو تو اس لئے پڑھتا تھا کہ لوگ تیری آواز کی تعریف کریں کیا آواز ہے اور لوگوں نے تعریف کر دیا دنیا میں تجھے تیرا بدلہ مل گیا یہاں قیامت میں کچھ نہیں جاؤ جہنم میں مالدار آئے گا اس سے رب تعالی فرمائے میں نے تجھے بہت مال دیا تھا کیا کیا کہے گا رب تعالی میں نے غریبوں میں تقسیم کیا ہے بہت خیرات کیا ہے اللہ کریم فرماتا ہے کہ تُو نے تو یہ نیت سے تقسیم کیا تھا کہ لوگ تجھے دیالو کہیں سخی کہیں تیری مال کی تعریف کریں تو لوگوں نے تو وہ تعریف کر دی دنیا میں جو تجھے ملنا تھا وہ مل گیا تیری خواہش ہو گئی یہاں کچھ نہیں اسے بھی فرمایا جائے گا دوزخ میں ڈال دوں تیسرا رات جو شہید ہے اس کے لئے بھی رب تعالی فرماتا ہے میں نے تجھے جوانی دی تھی کیا کیا کہا اے اللہ میں لڑتا رہا کافروں کے مقابل میں اور اپنی جان دے دیا فرماتا ہے رب تعالی کہ تو تو یہ سوچتا تھا کہ لوگ تیری بہدری کی تعریف کریں لوگ تجھے بطل جلیل کہیں مجاہد کہیں تو یہ لوگوں کی تعریف سننے کے لئے کرتا رہا اگر تیری یہی خواہش تھی اور لوگوں نے تیری تعریف دنیا میں بہت کر دی اب یہاں تیرا کچھ نہیں ہے اسے بھی دوزخ میں بھیج دیا جائے یہ ریاہ کاری ہے یہ پہلا حساب جن لوگوں کا ہونے والا ہے یہ تین لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان سے اس وقت تک کوئی پیر ہٹا نہیں سکتا جب تک اللہ پانچ سوالات نہ کر لے ان میں سے پہلا سوال یہی ہے کہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی تو انہیں کہاں خرچا کیا یہ ہر ایک کو بتانا پڑے گا ہر ایک کو بتانا پڑے گا اب آپ اپنی اپنی تیاری کر لو کہ کہاں کہاں خرچا کیا اللہ کو مجھے بتانا ہے آج اگرچے تم ہماری باتوں کی طرف توجہ نہیں کرو گے کیر نہیں کرو گے لیکن ایک دن وہ آئے گا جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی جوانی کا پل پل بتانا ہوگا وہاں کوئی چارہ نہیں ہوگا وہی اب آیت کریمہ ہے کافروں کی جماعت کو فرجتے کھینچتے ہوئے دوزق کی طرف لائیں گے دوزق کیسی ہوگی میں انشاءاللہ العزیز اس کو ارض کروں گا آخری میں رمضان کے آخر میں کیونکہ یہ جو آشرہ گزر رہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا آشرہ ہے کاش اللہ ہمارا نام بھی آزاد ہونے والوں میں شامل فرمایا کہ جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام شامل ہو گیا تو پھر قسمت ہی قسمت سے جب لائے جائے گا دوزق کے کنارے جماعت کی جماعتیں آ رہی ہوں گی جماعت یہاں پر اللہ نے فرمایا زمرہ زمرہ یعنی بہت کثیر تعداد میں جماعت کو کھینچ کر کے لائے جائے گا پھر دوزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے فتحت ابواب ہا دروازے کھول دیا جائیں وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور جو دربان ہے دوزق کے دروازے پر حضرت مالک وہ فرشتے ہیں بڑے سخت قسم کے فرشتے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے جو جماعت دوزق میں ڈالے جانے کے لئے لائی جارہی ہوگی ان کو پہلے پوچھیں گے اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ کہ کسی نے نہیں سنایا تھا یا آج کے دن کے بارے میں تمہیں کسی نے ڈر آیا نہیں تھا کہ قیامت آنے والی ہے یہ دوزق کا فرشتہ لوگوں سے پوچھے گا قرآن میں ہلہ فرماتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے قَالُوا بَلَا وَلَاكِنْ حَقَّتْ قَلِمَةُ الْعَذَاب وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آئے تو تھے لیکن ہم جھٹلا دیئے تھے نبیوں کے پیچھے نہیں چلے قیامت کی دن پر یقین نہیں رکھے اور عذاب ہمارے اوپر واجب ہو گیا ہم جا رہے ہیں قِيلَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ان سے کہا جائے گا اُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں خالِدِينَ فِيهَا ہمیشہ تم رہو گے یہاں پر یہ کافروں کے لیے ایسی آواز آئے گی کہ وہ چیخت مارتے ہوئے فَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَخْبِرِينَ اللہ فرماتا ہے کیا ہی بری جگہ ہے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ گھمنڈ کرنے والوں کا زمین پہ اترانے والوں کا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے اب سنیے ایک ہزار سال تک دوزخ میں جلتے کڑتے رہیں گے پکارتے رہیں گے پکارتے رہیں گے اے مالک اے مالک اے مالک اے مالک کون جو دربان دوزخ ہے دربان ہے دوزخ کے دروازے کا وہ ایک ہزار سال کے بعد سن کر کے پوچھیں کیا بات ہے تمہاری کیا چاہتے ہو کفار و مشرقین کہیں گے کہ ہماری بات کرا دے اللہ سے ہماری بات کرا دے اللہ سے کہ کچھ ہم پر بھی رحم ہو جائے محضرت مالک کہتے ہیں خدا قہار ہے غزب پر خدا ہے قہار ہے غزب پر اللہ کریم کی بارگاہ میں بات کرنے کی بڑے بڑے فرشتوں کی ہمت نہیں ہے کہیں گے ابھی نہیں میں بات کرا پاؤں گا پھر وہ ایک ہزار سال اور عذاب میں جلتے رہیں گے چیختے رہیں گے دوسرے ہزار سال کے بعد حضرت مالک پوچھیں گے کیا بات ہے جہنمی کہیں گے کہ اے مالک تو ہماری بات کرا دے اللہ سے اب کی بار حضرت مالک کہتے ہیں میں ہمت کرتا ہوں اللہ قدیر و جبار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا جتنے بھی دوزخ میں جا چکے وہ تجھے فریاد کر رہے ہیں وہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اب رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حضرت مالک کو اے مالک ان دوزخیوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا نہ کلام کرے گا لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظروا علیہم ان کی طرف رب تعالیٰ دیکھنا بھی نہیں چاہتا وہ قدیر و جببار خدا جب دنیا میں ہر دن بلا رہا تھا آجا میرے بندے میرے پاس آجا میرے بندے میری طرف آجا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف دوڑ پڑا نہیں سنتا تھا ایک دن بھی نہیں سنا اور جہنم میں جانے کے بعد فکار رہا ہے فکار رہا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا حضرت مالک جب یہ پیغام سنا دیتے ہیں اللہ کا جہنم میں ایسی چیخ نکلتی ہے جہنمیوں کی کہ پورا جہنم ہلنے لگ جاتا ہے کانپنے لگ جاتا ہے ان جہنمیوں کی چیخ سے کہ اب ان کو کہہ دیا جاتا ہے خالدین فیہا اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہو گے یہاں پر اسی لئے میرے عزیزو کفر سے ڈھرو گناہ کرنے کے بعد معافی ہے لیکن کفر کی معافی نہیں اسی لئے اولیاء امت ڈھرا کرتے تھے کہ کہیں موت سے پہلے ایمان چلا گیا کفر پر موت ہو گئی تو کیا ہوگا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں جانا پڑے نہ وہاں کسی کی سفارش ہوگی نہ کوئی شفاعت ہوں گی شفاعت اور سفارش گنہگاروں کے لئے ہے کافروں اور مشرقین کے لئے نہیں قرآن میں اللہ نے فرما ان اللہ لا يغفر ایش رکبہ ویغفر ما دون ذالک لیمیشہ بے شک اللہ تعالی اس کے ساتھ کیے ہوئے شرک کو اور کفر کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیا ہے اللہ سب معاف کرے گا کفر کو اور شرک کو معاف نہیں کرے گا اب سنیئے دوسری آیت ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوُ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَا اس میدانِ قیامت میں کچھ وہ جماعتیں بھی ہیں جو دنیا میں تقوی حاصل کر چکی تھی فرمانِ خدا پر چلتی تھی ان کی نمازیں ٹھیک تھی اللہ سے ڈرتے تھے اپنی راتیں وہ رو رو کر گزارتے تھے مولا کو پکارتے تھے وہاں قیامت کے دن اللہ اللہ ان کے حالییں ہیں کہ ان کا استقبال ہو رہا ہوگا فرشتے ان کو سجا کر کے لا رہے ہوں گے اور وہ بھی جماعت جماعت کے ساتھ جا رہے ہوں گے جنت کی طرف تو جیسی وہ پہنچیں گے فُتِحَتْ اَبُوَا بُحَا قرآن میں ہے ساتھوں دروازے جنت کے ان کے لئے کھول دیے جائیں گے یہ پریزگار لوگ ہیں یہ تقوی والے لوگ ہیں جیسی ہی جنت کے دروازے کھلیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وہاں پر بھی دربان ہے جنت کے دروازوں کا دربان وہ حضرتِ رزوان ہے علیہ السلام وہ فرشتہ وہاں پر ہے جنت کے دربان ہے جیسی ہی یہ جماعتیں قریب پہنچیں گی دروازوں کے کیا کہے گا دربانِ جنت وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ مبارک ہو اللہ کی سلامتی ہوتوں یہ جو ہم سلام کرتے ہیں سلام علیکم یہ جنتی سلام ہے یہ دربانِ جنت جو داروغہ ہے جنت کے دربازوں کا وہ سلام کرے گا فرشتہ جو آ رہے ہیں جنت میں سلام علیکم تِبْتُمْ مبارک ہو خوش آمدی اللہ کی سلامتی ہو فَدْخُلُوْهَا آجاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ خالی دین ہمیشہ کے لئے اب تم بھی یہاں سے نہیں جاؤ گے اب ہمارے اس چھوٹی سی زندگی میں بتاؤ میرے عزیزو اب اندر جیسی ہی جنتی داخل ہوتے ہیں کیسے سب سے پہلی نعمت کیا ملتی ہے جنت میں اللہ ہو اکبر آپ کے لئے اور ہمارے لئے سیب ملے گا انگور ملے گا گوشت ملے گا کھانے کے لئے کیا ملے گا میرے عزیزو سب نعمتیں اپنی جگہ پر لیکن فرمایا گیا جنتی جیسی ہی جنت میں پہلا قدم رکھتا ہے محمد الرسول اللہ کھڑے ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اپنے امتیوں کے استقبال کے لئے اس سے بڑی نعمت کیا ہے میرے عزیزو جنت میں داخل ہو جانے کے بعد اب سورة واقعہ جب آپ پڑھیں گے تو جنت کا اس میں تذکرہ ہے اللہ نے فرمایا فِلَّةٌ مِّنَ الْاوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُّ رِمْ مَوْضُونَةٍ مُتَّقِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ وہا دیوان لگائے ہوں گے بڑے بڑے محلات ہوں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی بنائی ہوگی پورے زمین پر جو گھاس ہوگی وہ زافران سے بھی زیادہ ملائم اور اللہ نے کتنی جگہ قرآن میں فرمایا جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ ایسے باغیچے جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ایسی نہریں جن کا پانی دودھ کی طرح سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور ٹھنڈا یہ ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہریں جس کو کوسر اور سلسبیل کہا گیا ہے یہ جنت کے باغیچوں سے ہو کر گزر رہی ہوں گی جنتی جتنے بھی ہوں گے وہاں پر وہ نہروں کے قریب بیٹھے ہوں گے ان کے چہرے اتنے چمک رہے ہوں گے ایسے چمک رہے ہوں گے دمک رہے ہوں گے چودویں کا چاند ان کے چہروں کے سامنے پھیکا ہوگا یہ جنتیوں کے چہرے ہوں گے اور وہ اپنے جب جنتی محل میں جائیں گے ایک محل سامنے ہوگا دوسرا محل ادھر ہوگا آمنے سامنے جنتی باتیں کرتے ہوئے بیٹھیں گے یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان کی خدمت کے لئے غلمان لڑکے بھی ہوں گے حوران جنت وہ جنتیوں کی خدمت کے لئے ان کی بیویاں وہاں پر بنائی جائیں گی وہ اتنی حسین اور جمیل خوبصورت ہیں کہ جنتی کے لئے آج تک نہ وہ اسی خوبصورتی یا حسن دنیا میں کسی نے سنا ہے نہ دیکھا یہ حوران جنت ہر جنتی کو دی جائیں گی اب اس کے بعد جنت میں پہنچ جانے کے بعد تمہارے لئے کیا نہیں ہوگا ایک طبقہ انبیاء کا ہے ایک طبقہ جنت میں اولیاء کا ہے ایک طبقہ شہداء کا ہے ایک طبقہ صدیقین کا ہے اور پھر جنتی کے لئے قرآن میں ہے جو وہ خواہش کرے گا فرشتے فوراں اس کے لئے وہ حاضر کریں گے جو چیز کی خواہش کرے گا جس دن تمہاری وہاں خواہش ہوگی کہ مجھے یہاں غریب نواز کا دربار دیکھنا ہے جنت میں غوث پاک کہاں ہے وہاں جانا ہے صحابہ میں خلپہ راشدین کہاں ہیں وہاں جانا ہے انبیاء اکرام کہاں ہیں شہداء و صالحین کہاں ہیں وہاں جانا ہے جنتی گھوم رہا ہوگا اور کیا ہی بہتر ہوگا جنتی جب یہ خواہش کرے گا مجھے محمد الرسول اللہ کے محل میں جانا ہے وہاں بھی اسے پہنچایا جائے گا وہ ہر ایک بڑے سے بڑے انبیاء صالحین شہداء اور رسولان اعظام کے ہاں جاتا رہے گا آتا رہے گا جنت کی نعمتیں اس کی ختم نہیں ہوں گی یہاں تک کہ اللہ کریم فرمائے گا حوران جنت کو یہ میرے وہ بندے ہیں جو صرف میری حمد سنتے تھے دنیا میں اے حوران جنت تم اپنی میٹھی آواز میں اب میری حمد ان کو یہاں سناو سو سال تک وہ حوران جنت انہیں حمد سناتی رہیں گی پھر جنتیوں سے اللہ پوچھے گا پیٹ بھر گیا وہ جنتی کہیں گے مولا اور تیری تعریف سننے کا دل کرتا ہے دعود علیہ السلام جن کی آواز میں بڑی مٹھاس تھی رب تعالیٰ فرمائے گا اے میرے دعود خلیفت اللہ آؤ ان جنتیوں کا اپنی سریلی آواز میں میری حمد سناو اب وہ سو سال تک سناتے رہیں گے اور جنتی مدہوش ہوں گے اور سنتے رہیں گے یہ جنت کے ترانے وہاں پر سنائے جا رہے ہیں اس کے بعد پھر رب تعالیٰ فرمائے گا اب تم سہراب ہو گئے کہ دعود علیہ السلام کی زبان سے تو چڑیاں بھی سننے کے لئے کھڑی ہو جاتی تھی پرندے بھی ہوا میں رک جاتے تھے اب جنتی کہیں گے کہ مولا اور تیری حمد ہو اور تیری تعریف ہو ہم سننا چاہتے ہیں رب تعالیٰ جب فرمائے گا اے فرشتو ہجابات ہٹاؤ اب میں سناوں گا اور میرے بندے سنیں گے اب یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت مولا فرماتا ہے چہرے چمک رہے ہوں گے اس بات کے لئے کہ بغیر ہجاب کے وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے اس سے بڑی نعمت جنتی کو کچھ نہیں ہے کہ مولا کریم ہجابات ہٹا دے گا جس کے تم یہاں سجدے کرتے ہو جس سے تم گڑ گڑا کر مانگتے ہو وہ مولا جنت میں پردے ہٹا دے گا اور فرمایا گیا جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدارِ الٰہی ہے اسی لئے رمضان میں بھی میرے آقا نے فرمایا افطار کرنے والے کو دو دو خوشیاں دی جائیں گی کہ جب بندہ افطار کرتا ہے تو اس کے لئے بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ افطار کرتا ہے ایک تو اس کے پیٹ تھنڈے ہونے کی خوشی ہے گھلا تر ہونے کی خوشی ہے لیکن دوسری خوشی ہر افطار کرنے والے روزے دار کے لئے کہ رحمان فرمائے گا میں نے تیرا محفوظ کر لیا ہے جنت میں اب تجھے میں اپنا دیدار کرا ہوں گا روزے داروں کو اللہ کا دیدار ہوگا تو یہ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے میں نے یہ جو دو آیتیں آئی تھی اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ دی فیصلہ تمہارے پاس ہے زندگی کیسی گزار ہوگے لیکن میرے آقا نے فرمایا جنت کا جو راستہ ہے نا وہ کیسا ہے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے یہاں دنیا میں جہنم کا راستہ پھولوں سے سجا ہوا ہے بہت تھنڈا ہے بہت آرامدے ہے دوزخ کا راستہ میں الٹا تو نہیں بول رہا سیدھا ہی بول رہا جہنم کا راستہ پھولوں سے سجا ہوا ہے اور جنت کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے میرے آقا نے فرمایا یہاں دنیا میں کانٹوں سے بھرا ہوا ہے لیکن اس پر اگر کوئی چل گیا تو وہ کانٹے ختم ہوتے ہی اس کے لئے جنت کے باغات اور جو دنیا میں ان پھولوں کے راستے کو چن لیا دوزک کے جیسی ہی یہ راستہ ختم ہوگا اس کے بعد صرف آگ ہی آگ ہے آگ ہی آگ ہے چنو کونسا راستہ تم یہاں کے پھول چاہتے ہو یا پھر آخرت کی باغیچے یا یہاں کے کانٹے اور آخرت کی آگ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کس طرح سے تم اپنی زندگی کو متعین کرتے ہو بس یہ رمضان کی آج پہلی تاقرات ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو اور اللہ کریم کی بارگاہ میں مانگو کہ اے اللہ ہمیں بن مانگے تو نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے اور ہم تیری بارگاہ میں اب سوال کرتے ہیں مولا تو اپنی جنت سے ہم غریبوں کو محروم نہ فرما اے اللہ ہم تیری دوزک میں جانے ہم تیری جنت میں جانے کے قابل تو نہیں لیکن تیری دوزک کا عذاب سہنے کے بھی قابل نہیں بس تو اپنے فضل اور جود و کرم سے ہم سب کی بخشش کر اور ہمیں جنت عطا فرما الہی لست للفردوز اہلا ولا اقوع على نار الجحیم فاغفر دنوبی بفضل جود کا یا اللہ وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین اسلام علیکم